ہلو گائز کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بڑھیا ہوگئے نمشکار آپ سبی کو سواگت ہے پھر سے آپ سبی کا ہماری اس چینل میں جو ہے سونی کاشیر ولوکس تو آج کل میرے ولوکس کی سیریز چل رہے ہیں پیلی بھی ٹائگر ریزرو کی باز رے کا ولوگ آپ نے دیکھا ہوگا کی ہمیں کتنا ہیوز ٹائگر بارہ ہی میل چلتا ہوا ملا تھا ٹائرٹری مارکنگ پہ نکلا ہوا تھا وہ اور پھر ہمیں ایڈنگ کی سفاری میں دوسرا بڑا میل ملا تھا جو کہ اپنے کل کے پاس جا رہا تھا بار بار رائٹ سائیڈ میں بیٹھا تھا پھر لیفٹ کی طرف جا رہا تھا پھر روڈ میں بھی رہا تھوڑا دیر تو اس نے جیسا کہ میں نے سیکنڈ آپ کو ایڈنگ سفاری کا ولوگ بنایا تھا اس میں بتایا تھا کہ جب وہ کل کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہماری گاڑی وہاں سے نکل رہی تھی جبکہ دوری پہ تھی اور اس نے سڈنگی گاڑی پہ موک چارج کیا تھا تو چلتی بھی گاڑی تھی اور کیمرے سے میں ویڈیو بنا رہی تھی تو ہاتھ کو شیک کری رہا تھا اور اوپر سے ایک دم سے ایسی کوئی سچیشن آتی ہے تو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے ایک دم سے تو کیمرہ میرے ہاتھ سے گر گیا تھا میرے پیرو کے پاس اور گاڑی کے اندر ہی گیدا روڈ اتنی خطرناک تھی میں تو آج تک ویڈیوز میں ہی دیکھا تھا کبھی ایسے سامنے ایکسپیرینس ایسا نہیں ہوا تھا لیکن جو ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اور جو سامنے دیکھتے ہیں اس کے ایکسپیرینس بلکل ہی الگ ہوتا ہے بلکل ہی الگ اتنا خطرناک منظر تھا وہ اس کی دار جو گونجی پورے جنگل ایسے سرناٹے جنگل میں بہت ہی خطرناک تھی اور وہ جب ٹائگر ایک دم گصے میں آ جاتا ہے تو اس کے شریر بھی ایک دم پھول جاتا ہے تو ویسے ہی اتنا ہی میل ٹائگر تھا اور اس کے بعد تو وہ اور بڑا دکھنے لگا پھر اس کے بعد وہ گاڑی کے بگل سے گاڑی تک آیا اور اس کے بعد گاڑی کے بگل سے پھر روڈ کروس کر کے دوسری طرف چلا گیا تھا وہ میں نے اس باک چارج والا جو ویڈیو ہے وہ ہلکا سا دھانا پھر روڈ کروس کر کے وہ نکل گیا تھا اور ہم ایسے سامنے میں صحیح بھی نہیں رہتا ہے کہ ہم بلکل اس کے موں پہ گاڑی لگائیں اور ویڈیو بنانے پر فوکس کریں کیونکہ ایسا نہیں ہو پاتا ہے اور نہ ہم دوبارہ اس کی طرف آئے اور نہ آنا چاہیے اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ دور ہٹ جاؤ تو آپ کو ہٹ جانا چاہیے اسے گیپ دے دینا چاہیے پھر ہم نے اسے پورا سپیس دے دیا اور ہم پیچھے کی طرف آگئے تھے پھر اس کا کروسنگ کا ویڈیو بنایا تھا تو کئی لوگیں سوچتے ہیں کہ پورا موک چارج ایسا نہیں ہو پاتا ہے وہ دہاڑ کے جیسے ہی ہمارے قریب آ رہا تھا ایسے میں فوکس کر پانا فون پہ اور ہم چلتی گاڑی میں تھے ہم رکے وے بھی نہیں تھے کہ ہم ویڈیو اگدم سے بناتے جتنا بھی بن پایا وہ کلپ میں نے آپ روزہ شیئر کی اور ایکسپینس اپنا بتایا تو آپ کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی شروعات ہم بھی بڑیا ہے اور ابھی ہم ہے پیلی بھیت میں کل یہ ہماری مارننگ اینڈ ایڈنی کی سفاری ہم نے کی جو کی بہت ہی ہیپننگ رہی اور ابھی ہم آلی مارننگ نیکس دے سفاری کے لیے تیار ہو رہے ہیں لگوک ریڈی ہوئی چکے اور بہا لگا ہے کوبرا بس یہاں سے نکل رہے ہیں نکھلویا کو پک کرنے کے لیے گاڑی اس لئے نہیں جا رہی ہے پک کرنے اس لئے نہیں جا رہی ہے کیونکہ تب تک رسید وگرہ کٹا لیں گے تب تک ہم نے لے آئیں گے ورنہ ٹائم بیس ہوتا ہے رسید کٹنے میں تب تک ہمیں کام کر لیتے ہیں یہاں سے روائل کنگم روائل کنگم میں روکے ہوئے ہیں یہاں سے ابھی تندر منٹ کا راستہ ہے اور ابھی ہو رہے ہیں 5.20 تو پندر منٹ میں پاچھتے ہیں اور پر پارک کے لیے نکلیں گے اور آج کیسا رہتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ میں لائٹ پھینے یہاں جنریٹر چھنے ہیں یہاں سے جنریٹر چھنے ہیں بلکل بلکل یہ ہے ہمارا روم جہاں بلکل کچھ نہیں دیکھنا کل تو کوہرہ نہیں تھا آج کوہرہ ہے آج بھی جلیمی ہے یہاں پر آج دیکھتے کیا رہتا ہے کیا کیا ہمیں ملتا ہے آج ہم شاید دوسری زون میں بھی جائیں گے مہاں اور صبح صبح آگ سکھی جاری ہے اور موجھے سکھائے جا رہے ہیں موجھے سکھائے جا رہے ہیں تو موجھے سکھائے جا رہے ہیں اور پس نکلتے ہیں نکلتے ہیں نکلتے ہیں چلدی سے نکلتے ہیں اور ہم نکل چکے ہیں یہاں سے اور یہ رہے ہیں کہ صبح صبح ہمیں ٹائگر دیکھ گیا ہے اے ہم ٹائگر نہیں ہے یہ گیٹ ہے ہم ٹائگر چھڑا ہے سام میں ہے سفاری کا راستہ جہاں ہم رکے میں پاس میں ہی ہے ان کا تھوڑا دور ہے نکلتے ہیں ہم نے چکک کرنے جا رہے ہیں ہم ہوت کو ہو رہا ہے کل تو نہیں تھا بالکل بھی بہت ہی آرام آرام سے جانا پڑے گا ہم کو ہم پہنچ ہیں فوق دیکھیں کتنا ہو رہا ہے بس چلدی سے چلتے ہیں چل چلو سنو اب ہم لوگ تیار ہو گئے ہیں پہنچ ہیں پہنچ ہیں پہنچ ہیں سفاری گیٹ پہ بس جا رہے ہیں باکھی گاڑیا تو چلے گئے ہیں ہم تو کوری کی وجہ سے لیٹ ہو گئے پہنچ ہیں پہنچ ہیں پہنچ ہیں اور ہم نکل گئے ہیں آج پہلے پکی پٹ رہی جائیں گے بہت ہی کورا ہو رہا ہے کاری ہاں کھڑی ہو گئی ہے اور اور جو ٹائگر کل شام کو چھوڑا تھا کون جا لگ رہا ہے اور ہم لال پل آ رہا ہے نہیں دیکھئے ادھا نیچے کنال ہے لیکن کنال بلکل نہیں دیکھ رہی ہے ہمارے پہنچ ہیں 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 اور یہ رشتہ جاتا ہے چوکائی کوٹ ہوتے سپوٹ کل کوئی کہہ رہا تھا یہاں پہ بھی ٹائگر سپوٹ ہوا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی اگر وہاں جانے کا بنے گا پلان ابھی تو پک کی پٹری پہ جا رہے ہیں ماں کا بہت اور ان کی صورت یوم سپوٹ nos ایک بہت پیارٹ او روٹ کچکیچ پہ لے دیکھتے ہیں یہاں کرتے ہیں اگر کی صورت تو ابھی آگے چیک کرتے ہیں کہ یہاں تو کچھ دیکھنے رہا پتوں پہ ہو کیا اور ایسا لگ رہا ہے اگر آپ کا آواز سنائے دے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے جنگل تو ہم لوگ کچھ دیر یہاں پر ویٹ کرنے لگے کیونکہ ایک دو جپسیز کو یہاں روڈ پر چھلتے ہوئے ٹائگرز سکھی ہے اور کافی زیادہ کبرا ہے تو ہلکی سے یہ دیکھئے اور اس کے بعد وہ نیچے کی طرف چلے گئے تو ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ کیا وہ ہو سکتا ہے پھر سے روڈ کی طرف آئے اور یہ جو ایریا ہے یہ نینہ کا ہے پہلے آگے کی طرف تھا لیکن اب وہاں میل ٹائگر آگیا ہے جو کل ہمیں دکھا تھا تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ویٹ کیا وہاں پر پھر ہم آگے کی طرف چلے گئے تھے اور جو ہمارے آگے جپ سے تھی وہاں سے ہم نے ویڈیو لیا اس میں بہت ہی دھندی سی دکھ رہی ہے ٹائگرز تو ایسے کوہرے میں تو دکھنا نہ دکھنا ہی برابر ہے اگر دکھ بھی جاتی ہے تھوڑا دوری پر دکھ جاتا ہے ٹائگر تو پھر بھی ہم پکچر سے ویڈیوز تو صحیح سے بنانا نہیں سکتے تو وہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں پر لیا ہے تھوڑا سا میں آپ لوگوں پر شیئر کروں گی اور باقی دیکھتے ہیں آگے اور کچھ دکھتا ہے تو یہ ہے وہ ویڈیو جو میں کہہ رہی تھی کہ ٹائگرز سکھیتی چلتے ہوئے روڈ میں ہمارے پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے تب کئی ویڈیو ہے اور دیکھیں کتنا گھنہ کو ہو رہا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے دکھیں نہ دکھیں ایک ہاں سای فائدہ ہے یہاں سے آپ جائیں گے سائی فن کے دور موسیقی 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 کافی سندرتلہ بنا ہوئے ہیں تو اب اس کو آکے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سر آورگ آئریا ابھی تو پوراک ہو رہا ہے کھول گئے گیا کھول گئے گیا ابھی تو پوراک ہو رہا ہے چلیے آکھ سکتے ہیں اور ابھی بسمنا کی چارے کھا کے چلیے کھا کے چاے پکے ہماریتوں کے سکتے ہیں چلیے کھا کے پیش چلیے کھا NASH کھا کے پیش کھا کے پیش ابھی بربا ہم کھا کوش ہم necklace ایسے پورے میں کوئی بھرڈ کی پکچر لینا یا اینیمل کی پکچر لینا بڑا ہی ٹف ہو جا رہا تھا اور ایسے میں کرسٹے سرپنٹ ایگل تھوڑا اچھے پورس میں بیٹھی بھی ملی تھی تو اس کی پکچر ہم نے کہ ہم نے سوچا ہاں باہر کی طرف ہی جاتے ہیں ہم نے سوچا ہاں باہر کی طرف آہی رہے تھے ایک بائیک والے بہیاں کھڑے رہے تھے جیسے ہم باہر نکلے تو ایک بائیک والے بہیاں کھڑے رہے تھے ہم نے جیسے ہماری سفاری گاڑی کے کیا ہمیں بتایا کہ یہاں سے توڑا سا آکے یہاں پہ سوری کی چوکی ہے اس کے پاس میں ہی ٹائگر بیٹھا ہوا ہے روڈ کے بلکل کنارے انہوں نے بتایا کہ میں بہت بچتے بچاتے آیا میں تو ایک دم سے ڈر گیا تھا مجھے گاڑی والوں نے توڑا آگے تک چھوڑا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی روڈ ہے جہاں سے ہم لوگ ہلدوانی کے لیے جاتے ہیں جس لوٹ سے اکسر ہم آتے جاتے ہیں اور اکسر وہاں پہ ٹائگر دکھتا بھی ہے وہاں پہ بھالو بھی دکھتا ہے یہ ایریا پورا پڑی بھی ٹائگر ایزارف پہ اس پاس یہ سورہی تک سب جگر ٹائگر کا مومنٹ رہتا ہے اکچھا پاسا ہم اپنی سفاری والے بہیاں سے یہی بول رہے تھے بہیا چلو چلو کائی کا ویٹ کر رہے کیونکہ تھوڑا سا ہی دوری پہ ہے زیادہ دوری پہ نہیں تھا آدھے کلومٹر کے اس پاس ہوگا انہوں نے پھر ہمیں بتایا اس سمیں وہ نہیں بتا رہے تھے تھوڑے دوری میں انہوں نے یہ بولا کیوں نہیں چل رہے ہیں اور جبکہ ٹائم بھی بچا ہوا تھا ہمارے پاس تو انہوں نے بولا ہم اس ایریا میں نہیں جا سکتے پہلے کیا تھا کہ جو سورہی ہے وہ ہاتھا ہے اٹھرا کھن میں اور اب ایک بھائی نے بتایا کہ آگے پہلے جب سورہی کے لئے سفاری ہوتی تھی تو پلی بیت سے اکثر گاڑیاں وہاں چلی جاتی تھی یہیں سے لے کر سورہی پاس میں ہے تو سورہی کے لئے بھی یہیں سے سفاری جاتی تھی تو اب وہ بین ہو گیا تھا اب یہ تھا کہ پلی بیت کی جو سفاری گاڑیاں وہ سورہی کی طرف نہیں آئیں گی تو انہوں نے کہا ہم اس ایریا کی طرف نہیں جا سکتے ہم اس روٹ پہ ہی نہیں جا سکتے تو ہم نے سوچا اب کیسے ہوگا پھر ہم نے پھر یہ سوچا کہ گاڑی لے کر جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں سفاری گاڑی ہم نے رکھی روکی اور پھر ہم اپنی گاڑی سے گئے اور جب گاڑی سے وہاں گئے تو تب ہمیں پتا چلا کہ ٹائگر ابھی تو دس منٹ پہلے چلا گیا ہے وہ ایک گھنٹے سے روٹ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا آپ سوچیں پھر ہم وہاں سے واپس ادھر ہی آگئے تھے اپنے گیسٹ ہاؤس میں اور جس روٹ کی میں بات بتا رہی ہوں وہاں پر اپنے پرائیوٹ ویکلز چلتے ہیں ٹرک بھی چلتے ہیں گاڑیاں بھی چلتے ہیں بائکس بھی چلتے ہیں مطلب ہائیوے ہیں گاڑیاں اکثر چلتی رہتی ہیں اور وہاں یہ ٹائگر دکھنا کوئی نہیں بات نہیں ہے وہاں اکثر دن میں رات کو سلاوٹ بیرز اور یہ ٹائگر سلاپر سے دکھے جاتے ہیں اب جیشان سے بات کر کے اپنے بوکنگ کر سکتے ہیں دیکھیں آگ جلوی ہے سبھات سیکھ رہے ہیں اور یہاں پارکنگ بھی ہو سکتے ہیں آراب سے اور ریزیویلٹی تھوڑی بیٹر ہو گئی ہے اور اب ہم نکل چکے ہیں زون ون کے لئے آج زون ون جیسے کی اپنے آف رینج پر آس دیکھتے ہیں زون ون میں کیسے رہتی ہے مارننگ میں تو بہت ہو رہا تھا ایک سائٹنگ نہیں ہوئی ایک گاڑی کو بس ٹائگر سال کی چلتے ہوئی تھی اور کافی خلیر ہو گیا تو دیکھتے ہیں کیسے رہتے ہیں اور زون ون کے انٹری یہاں سے ہے تو جو ہم جنرلی جاتے ہیں وہ دوسری سائٹ ہے ادھر پیچھے کی طرف اور یہ ہے زون ون کے انٹری بہتے ہیں جائے ماشیرہ والی ہم تھوڑا سا آپ لوگوں کے قوالیٹی سے کمپرمائز کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا سڈن پروگرام بنا تھا ہم اپنا گو پرو بھی نہیں لائے اور میرے آئی فون بھی بلکل فل تھا ہم نے ون پلس سے بنا رہے تھے لیکن شاید اس سے بھی اچھا ہی ویڈیوز بنے ہوں گے مجھے تو اچھے لگے اور کوہرہ ہے تو کوہرے سے تو ویسے کلیرٹی ہوتی نہیں ہے تھوڑا شیک کر رہا ہوگا زیادہ تو اس کے لئے چاہیں گے یہاں پر اکثر آٹرز دیکھے جا سکتے ہیں تو آٹرز کے لئے ہم ویٹ نہیں کریں گے جو ابھی کروکوڈائل سکھ رہے ہیں تھوڑ دے اس کے لئے رکیں گے اور پھر رینج بہت بڑی ہے تو جگہ جگہ پر نہیں رکیں گے ہم زیادہ ایا کارکوڈائل سکھ رہے ہیں دوپ نہیں دوپ آنا لگی ہے دوپ بیٹھے ہیں دوپ بیٹھے ہیں چینجی ول فاکی یہاں پر بیٹھی ہے چینجی ول فاکی گئی اس کا مینے آہ اس میں دیکھوڑا کہ بکنے سندر ہمیں ویڈیو ملا ہے اس کا یہ ہے بلیک فرانکو لنک جو کی اسی روڈ میں چل رہی ہے گراس بہت اوچی اوچی ہے جب یہ گاس ہڑ جاتی ہوگی اور گرمیوں میں بہت اچھی سائٹ کو سائٹنگ ہوتی ہوگی کیونک یہ گراس لینڈ ہے کافی بڑا یہاں سے ہم آئے ہیں یہ ایک روڈ ہے گراس لینڈ کے لئے اور سامنے ایک اور روڈ ہے یہاں پر شاید وارڈر ہول بنے گا یہ بہت اچھا ایریا ہے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا بہت ایریا ہے اور یہاں پہ ایک وستہ بڑا ہے اور یہاں پہ ایک وستہ بڑا ہے اور یہاں پہچھے کی طرف سے خاکڑیا رکھے لگھوم رہا ہے یہ بھی کمی نکھتا ہے بھوگ دیا ہے ہاں درد ہے ہاں درد ہے ہاں درد ہے ہاں درد ہے وہ آگئی وہ آگئی وہ آگئی وہ آگئی ڈائی ماری کیا اٹھایا ہاں ہاں یہ ویڈیو یہ ویڈیو اگلے ویڈیو اگلے ویڈیو شیئر کریں آج کلیے بس اتنا ہی شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں بھائی بھائی میرے پیتھو شیئر کریں